بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میری پیاری بہنوں کیسے ہو آپ سب ہم سب اللہ تعالیٰ کے فضل اور کرم سے بلکل ٹک ٹاک ہیں آج بہت زیادہ بیزی دن ہیں کیونکہ ہم نے گاؤں بھی جانا ہے اور شادی پہ اور بہت زیادہ کام بھی ہے پیکنگ بھی ہے اور بچوں کو بھی تیار کرنا ہے تو یہاں پر ہم دپہر کا کانا تیار کر رہے ہیں اور یہ بہت سمپل ہے اور یہ دال ماش ہے ایک سائٹ پہ دال ماش رکھا اور وہ ابھی بوائل ہونے لگا ہے اور دوسری طرف میں اس کے لئے مسالہ تیار کر رہی ہوں تو انشاءاللہ ہم نے گاؤں بھی جانا ہے اور وہاں پر شادی کے کچھ کلپس بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور مہندی اور بھارات اور ولی میں تمام فانکشنز کے کچھ نہ کچھ کلپس بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی زیادہ کلپس نہیں اٹھ کر پاؤں گی چونکہ ہم بانجی کی شادی ہے اور بہن کے ساتھ بہت زیادہ کام کرنا ہے اور زیادہ مصروفیت بھی ہوگی اور ویسے لوگ بھی کافی زیادہ ہوتے ہیں تو لوگوں کے سامنے ویڈیوز بنانا کافی مشکل کام ہے تو یہاں پر میں مسالے میں صرف شروع میں لہسن ڈالا ہے اور لہسن ڈالنے کے بعد اس میں ٹماتر اور تمام مسالے ایڈ کر دیا ہیں دوسری طرف یہ دال بھی تیار ہے اور بس اس کو تھوڑا سا گرائنڈ کرنے کے بعد اس میں ایڈ کر دیں گے یہ بہت سمپل اور ایزی ریسپی ہے اور دالوں میں سب سے آسان دال ماش کی جو دال ہیں یہ بنتی ہے اور بچے اور بڑے سب بہت زیادہ شوق سے کاتے ہیں تو وسیعہ تیار کرنے کے بعد میں پیکنگ شروع کر دوں گی جو ایک ہفتے سے پہلے ہی تیاریاں شروع ہو چکی ہے اور چونکہ شادی اگر دور جگہ پہ ہو تو پھر بہت زیادہ کام ہوتا ہے اور وہاں پر ہم دو تین راتیں بھی گزاریں گے وہی پر میری امی کا بھی گھر رہے تو بچے بہت زیادہ خوش ہیں تو یہاں پر اس میں میں نے مسالہ ایڈ کر دیا ہے اور اس کو جو آئل ہے اس کو تھوڑا سا رکتہ اور اینڈ میں اس کو بھی اس میں ایڈ کر دیا ہے بہت ذائقہ دار اور زبردست بنا ہے اور سب نے بہت زیادہ شوق سے کھایا ہے آپ کے سامنے ہیں میرچے زیادہ ایڈ نہیں کیے چونکہ بچے میرچے شوق سے نہیں کھا دیں تو ہم نے اپنے لیے جتنا مناسب تھا اس میں میرچے ڈال دیئے ہیں تو کانا کانے کے بعد اور تمام پیکنگ وغیرہ کرنے کے بعد اب ہم ہم نے اپنا سفر شروع کر دیا ہے اور ہم گاؤں جا رہے ہیں دونوں طرف بہت ہی زبردست سبزہ ہے یہ اب ہم جا رہے ہیں اور یہ موٹر وے کا راستہ ہے اور ہمارا گاؤں جو ہے کچھ زیادہ دور نہیں ہے دو گھنٹے میں بہت آسانی سے ہم پہنچ جاتے ہیں تو یہ ہم گاؤں کے قریب آ چکے ہیں اور یہ گاؤں کے کچھے راستے ہیں اور بہت زیادہ ڈسٹ ہیں یہاں پر ابھی یہ نئی دکانیں بن رہی ہیں اور یہاں پر پہلے سارے کیت وغیرہ تھے تو اب ہم گاؤں کے بہت زیادہ قریب آ چکے ہیں اور یہ گرین ری بہت زیادہ اچھی لگ رہی ہے اور یہ جو نیچے پانی کا نالہ ہے اس میں گرمی میں بچے جو ہے نہاتے ہیں اور بہت زیادہ انجوائے کرتے ہیں تو ہم باجی کے گھر پہنچ چکے ہیں اور یہاں پر آتے ہی ہم نے کام شروع کر دیا چونکہ ہم زیادہ تر سفر جو ہے آرام سے دیکھ کیا ہے تو آنے کے بعد آرام کرنے کے بعد اب ہم نے رات کے لئے انتظام کرنا شروع کر دیا ہے چونکہ گاؤں میں لوگ بہت جلدی کانا کاتے ہیں یہاں پر تو شادی ہے لیٹ تک ہم سب بیٹھیں گے اور گپ شپ لگائیں گے لیکن اثر کے ٹائم سے ہی کانے پینے کا انتظام شروع کر دیا ہے تو یہاں پر گوشت جو ہے اچھی طرح دویا ہے اور کاتا ہے اور پیاس کو تھوڑا سا فرائے کیا ہے اب اس کو گوشت میں بھی اس کو تھوڑا سا فرائے کریں گے اور پھر اس کا مسالہ تیار کریں گے یہ تقریباً دو کھلو کا گوشت ہے یہاں پر اس میں آلو بھی ایڈ کر دیئے ہیں اور مسلسل چمچ چھلایا ہے اور یہ گوشت بہت اچھی طرح سے جو ہے گل چھکا ہے اور پھر اس میں تھوڑا سا پانی ایڈ کیا ہے اور اس کا شوربہ بنایا ہے بہت ہی ذائقہ دار اور زبردست بنا ہے سب نے بہت زیادہ شوق سے کھایا اور کانا کانے کے بعد ہم چونکہ مہندی والے لڑکے والے مہندی لائیں گے تو اس کے لئے سٹیج بھی بچوں نے تیار کیا لڑکیوں نے یہاں پر ہم نے کانا کھایا مہندی کا سٹیج ہے اور بچوں نے بہت زیادہ کھایا کی کیونکہ اس موقع پر بچوں کے کام بھی بڑھوں سے زیادہ ہوتے ہیں تو یہ ایمیجز ہیں جس جس نے مہندی لگائی اور دلہن کی مہندی بہت زبردست لگ رہی تھی ہم سب نے پھر رات دیر تک مہندی لگائی اور گپ شپ کیا ویڈیو بنانے کا ٹائم ہی نہیں ملا اور یہ ایمیجز جو ہے یہ آپ کے سامنے ہیں امید ہے ویڈیو پسند آئی ہوگی اللہ حافظ